بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود نہیں ہے ہر سونے والا جب سو جاتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے سورہ زمر 49 سورہ ہے قرآن کا عجیب مرحل ہے فکر پر لی آیا نہیں بھئی میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی ہی تقریصے پانچ سال پہلے کی تقریصے ایک جنلہ استفادہ کر کے تمہیں حضیع کروں پھر آگے جاؤں گا اللہ یہ توفل انفسہ ہی نہ موتہا جب موت آتی اللہ نفس کو نکال لیتا ہے اور جب نین آتی ہے تو نین بھی نکال لیتا ہے تو میں سو میرا نفس میرے اندر نہیں ہے تم سو تمہارا نفس تمہارے اندر نہیں ہے آیت ہے نا قرآن جی اب اسے انکار تو نہیں کر سکتے تو وہ تم ہو وہ تم ہو کہ جب سوتے ہو تو تمہارا نفس نکال جاتا ہے اور وہ ایک ہے کہ سوتے ہوئے نفس کو بیج رہا ہے میں دیکھو فرق فرق سنتے جاؤ اور فرق کو محسوس کرتے جاؤ اچھا بھئی تو تم سو گئے دیکھو کیا دلیل ہے خدا کی قسم اور اگر یہ دلیل پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ گئی کیا کمال کی دلیل ہے سوتے ہوئے نفس کو نکال لیا ٹھیک خواب دیکھتے ہو یا نہیں خواب تو دیکھتے ہو ٹھیک ہے نا اب تم جا رہے ہو تو مگا جسم سو رہا ہے سو رہا ہے تم خواب میں دیکھ رہے ہو آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھ رہے ہو خواب میں سن رہے ہو کان نہیں ہے مگر سن رہے ہو خواب میں چل رہے ہو ٹانگیں بستر پہے مگر چل رہے ہو بھئی خونٹوں سے بول رہے ہو خونٹ بستر پہے مگر بول رہے ہو تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں آئے سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے بولنے کے لیے ہوتوں کی ضرورت نہیں ہے چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت نہیں ہے بھئی یہی تو بتانا تھا کہ جب تمہارا نفس آنکھ نہ رکھ کے دیکھ سکتا ہے تو کیا کائنات کا خالق آنکھ رکھ کے نہیں دیکھ سکتا ہے ہدایت کی پہلی میزان پہلی میزان قرآن ہے نفس کی طرف بتا جاتیا یہ آپ کے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے اب رکھ جاؤ اس لیے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ذرا بات کو سطح عمومی سے بلند کروں اور اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری محنت صورت ہو جائے گی نوجوانوں سے خصوصی توجہ کے طرف گار ہوں دیکھو یورپ کا ایک مشہور فلتبی گدھرا اس فلتبی کے نام ہے ڈیکارٹ اس کا سن وفات مراقب سن سولہ سو ایک ہزار سسو پچاس ایسی میں یہ دو ہزار چار ہے نا ٹھیک کتنے سال ہو گئے اب کون حساب لگائے چار سو سال سے تو اوپر ہی ہو گئے نا بہت مشہور فلتبی ہے یورپ کا اور اس فلتبی کے نام ڈیکارٹ سولہ سو پچاس سن وفات اس نے ایک فلتبا دیا اب میں ظاہر ہے کہ ناجوانوں کو فلتبا تو پورا نہیں سمجھاؤں گا لیکن ڈیکارٹ نے جو کہا ہے تین سے آٹھ جملوں میں اس کا خلانتا سن دو اور اگر تم نے سن لیا تو میری محنت آج کی سوالت ہو گئی اس نے یہ کہا اچھا جو عہد ہے نا سولہ سو پچاس ایسی بھی کا یہ عہد تھا جب فلتبے میں شک آیا کہ میں ہوں پتہ ہی ہوں یا نہیں ہوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں خدا معلوم دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں ہو سکتا دھوکہ ہو رہا ہو میرے کان آواز کو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں دھوکہ ہو تو ہر چیز میں شک تھا بھائی توجہ رکھنا ہر چیز میں شک تھا دیکارٹ نے اس زمانے میں جب ہر چیز میں شک کیا جا رہا تھا اپنا فلتبہ دیا اور وہ فلتبہ سن لو کہ وہ فلتبہ کیا ہے کہنے رکھا کہ میں ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز نہ ہو اور میں میرے کام سن رہے ہوں دھوکہ کھا رہے ہوں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی شیئے نہ ہو کوئی شیئے نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن میں ہوں یہ ثابت ہے اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں دیکھو ڈیکارڈ کا فلسفہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ڈیکارڈ کا یہ فلسفہ سن لو پھر تمہیں قدر ہوگی اسلام کی اور تمہیں قدر ہوگی میزان ہدایت کی سننا خدا کی قسم بہت مشہور فلسفہ ہے آج بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے تاریخ فلسفہ میں ڈیکارڈ بہت اہم شخصیت ہے تو کہنے لگا کچھ ہو یا نہ ہو میں اس پر بہت نہیں کروں گا ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے لیکن میں ہوں اس میں مجھے شک نہیں ہے دلیل اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں جو سوچے وہ ضرور ہوگا جو سوچے گا وہ ضرور ہوگا تو میں سوچ رہا ہوں پھر تمہارے رکھنا میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں ہوں اس کے بعد اس نے دوسرا سٹیپ اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا کہنے لگا کہ میں تو ہوں اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں مجھ پر میرا وجود ثابت ہے لیکن میں ایک چیز دیکھا ہوں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں جب کل کام ہوتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ بولوں تو میں بولتا ہوں جب میں ارادہ کرتا ہوں پانی پیوں تو میں پیتا ہوں جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں سو تو میں سو جاتا ہوں جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جاگو تو میں جاگ جاتا ہوں تو سارا کام میں ارادے سے کرتا ہوں پہلا دینہ میں ہوں دوسرا دینہ سارے کام میں ارادے سے کرتا ہوں اب تیسرا دینہ کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا یہ تیسرا دینہ کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا اگر میں اپنے ارادے سے آتا تو ارادہ تو میرا پہلے ہوتا اور میں بھی پہلے ہوتا تو ہائے کوئی ارادہ کرنے والا جو مجھے نایا ہے اور اسی کا نام اللہ ہے یاد رکھو گے یعنی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں فلسفے کی تاریخ میں فلسفے کے نظریات میں دیکارٹ کے فلسفے کو اہمیت حاصل ہے یہ ناجوان دوستوں سے گزاری کرنا ہو کہ اسے پھر سن کر اپنے ذہن میں رکھ لے پہلا دینہ دنیا میں ہر شائع پر شک ہو سکتا ہے مگر میں ہوں اس میں شک نہیں ہے میں ہوں اس میں شک نہیں ہے دوسرا دینہ میرے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں اور ارادہ بھی کرتا ہوں دوسرا دینہ تیسرا دینہ میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں میں میں اپنے وجود سے دلیل قائم کر رہا ہے اللہ پر بچ توجہ رہے میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں کسی اور کا ارادہ مجھے دنیا میں لائے وہ جو وہ جو ارادہ کر رہا تھا وہی میرا اللہ ہے تو اپنے سے اللہ تک گیا کئی ہزار سطرے لکھیں توجہ رکھنا اس لئے کہ اب جو جملہ کہنے والا ہوں وہ جملہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے ڈیکارٹ نے اس تھیوری کو دینے کے لئے کئی ہزار سطرے لکھیں کہ میں ہوں میرا کوئی خالق ہے بھئی چار جملوں میں چار نفضوں میں میرے نبی نے یہی بات ایک ہزار سال پہلے کہی من عرف نفسہو فقد عرف ربہو مرحلہ فکر پہنچ گئی بات جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہہ ساتھ کمال کا نفس بنایا اب میں رکھوں گا نہیں اب یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہہ ساتھ کمال کا نفس بنایا بھئی آوازی وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَحَا فَأَلْحَمَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا ناز کیا ہے پرمدگار نے تمہارے نفس کو بنا کر دیکھو میرے جملے کو اہمیت دینا ناز کیا قسم کھائیے ناز کیا ہے اللہ نے نفس کو بنا کر وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَحَا رکے رہنا قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَحَا قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا بھئی روک رہا ہوں سارے بجمے کو میرے اندر میرا نفس ہے تمہارے اندر تمہارا نفس ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر ان کا نفس موجود ہے تو ہر ایک کے پاس ایک نفس ہے اگر انقار کر سکتے ہو تو انقار کر دو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس دو نفس ہوں ہر ایک کے پاس ایک ہی نفس ہے لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا رسول اس کے پاس دو نفس ہے ایک جسم کے اندر ہے ایک جسم کے باہر ہے بات بات ذرا سی فاہم عمومی سے بلند ہو گئی تھی نا تو اب تمہیں لے آیا تمہیں اس مرہدے پر جہاں بات تم سے قریب ہو جائے گی تم سے قریب ہو جائے گی سب کے پاس ایک نفس میرے نبی کے پاس دو نفس ایک جسم کے باہر ہے ایک جسم کے اندر ہے پوچھکتے ہو کہ جسم کے اندر مرات رفت تو ہمیں معلوم ہے یہ بارکار تو جب عیسائیوں کو چیلنج ہیا فَقُلْتَعَلَوْنَدْوَعَوْا نَدْوَوْا عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَانَا وَانْفُدَنَا وَانْفُدَقُمْ موسیقی